بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احادتو بینکم تم اپنوں میں سے گواہ بناو اذا حضارہ جب آجائے حاضر ہو جائے احادکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت جب موت حاضر ہو جائے حین الوسیعہ جس وقت تم وسیعت کرنے لگو اس نال دو آدمیوں کو گواہ بنا لو زوا عدل منکم جو تم میں سے دیندار امانتدار تجربہ کار ہوں او آخران من غیریکم یا اپنوں میں سے اور دو آدمیوں کو تم گواہ بنا لو ان انتم اگر تم لو ضربتم فی الارب زمین میں کسی بھی علاقے میں سفر کے اندر چلے جاؤ فَأَصَابَتْكُمْ پھر تم لوگوں کو پہنچے مصیبت الموت موت کی مصیبت تحبیسون احما تم ان دونوں گواہوں کو قید کر لوگے یعنی روک لوگے قید بمانہ روک لوگے مِن بَادِ صَلَال نماز کے بار فَيُقْسَمَعْنِ بِاللَّهِ پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں گے اِنِ اِرْتَبْ تُمْ اگر تم لوگوں کو شک پڑ گیا لَا نَشْتَرِ بِهِ سَمَنَا یہ قسم کھائیں گے کہ ہم اس قسم کے ذریعے سے کوئی روپے پیسے کمانا نہیں چاہتے وَلُوْكَا نَزَا قُرْبَا اور نہ ہی ہم اس چیز کی ریایت کریں گے کہ وہ یعنی جس کے خلاف ہم قسم کھا رہے ہیں وہ ہمارا قریبی رشتے دار ہے وَلَا نَكْتُ مُشَحَادَتَ اللَّهِ ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے اِنَّا اس لئے کہ اگر ہم چھپائیں تب تو ہم اِذَلَّ مِنَ الْآَاسِمِينَ گُنِحْگَاروں میں سے ہو جائیں گے پہلے اس کا پسے منظر آپ سمجھ لیں بُدیل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں یہ دو نصرانی یعنی عیسائی دوستوں کے ساتھ تاجروں کے ساتھ جن میں سے ایک کا نام تھا تمیم دوسرے کا نام تھا عدی وہ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے تو یہ حضرت بُدیل وہاں جا کر بیمار ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے سامان کی فیرست بنا کر وہ سامان کے اندر ہی چھپا دی اور اس بات کی اطلاع اپنے ان دو ساتھیوں کو نہیں دی جب انہیں اس چیز کا شک ہوا یا ڈر ہوا کہ میں یہاں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے اپنے ان دونوں دوستوں کو اپنے ان دونوں رفقہ سفر کو یہ وسیعت کی کہ تم میرا یہ مال سارا مدینہ طیبہ میں میرے اہل و عیال کو پہنچا دینا اب یہاں میں چھوٹا سا مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ جب آدمی مرنے سے پہلے کسی بھی شخص کو یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے معاملات تمہارے ذمہ ہیں خریدنا بیچنا فلانا مسئلہ فلانے مکان کا مسئلہ فلانی زمین کا مسئلہ فلانی ڈیل میں نے کی ہوئی ہے یہ مسئلہ تو یہ تم سارے نمٹا دینا میرے بچے چھوٹے ہیں یا میرے بچے ناسمجھ ہیں وہ مال ضائع کر دیں گے وہ اس ڈیل کو سنبھال نہیں پائیں گے تو تم میرے بعد ذمہ دار ہو میرے بچوں کے جب وہ بالک ہو جائے تو پھر ان کے حوالے کر دینا اس کو شران کہتے ہیں وسیع جس کو مرنے سے پہلے کوئی آدمی یہ سارے امور جس کے ذمہ لگائے گا جس کو ذمہ لگائے گا مرنے والا اس شخص کو کیا کہیں گے وسیع یہ میں لکھ کر دکھاتا ہوں اس کو کہیں گے وسیع یعنی جس کی ذمہ ہے میت کے اموال کا انتظام وہ میت کا وسیع کہلائے گا تو اب یہ جو صاحب یعنی حضرت بودیل جو فوت ہو رہے ہیں انہوں نے کن دو آدمیوں کو وسیعت کی ہے تمیم اور عادی جو نصرانی تھے تو وہ دونوں کیا بن گئے وسیع اچھا ایک تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے ذمہ کوئی واجبی حقوق ہیں کسی کا قرضہ دینا ہے کسی کے امانت دینا ہے پھر تو وسیعت کرنا ہے لازم ضروری اور اگر آپ کے ذمہ کسی کے حقوق نہیں ہے یا ہے تو وہ لکھے میں تو پھر وسیعت کرنا آپ کے ذمہ کوئی فرض واجب نہیں ہوتا البتہ بہتر ہے مستحب ہے کہ آپ وسیعت کر جائیں تو بہرحل جس کو آپ وسیعت کریں گے جس کو آپ پیچھے ذمہ دار بنائیں گے وہ مرنے والے کا بن جائے گا وسیع اب اب اس مسئلے ہمارے والے کیا تو اہل خانہ نے مال وصول کر لینے کے بعد اس اسباب اور مال کے اندر سے وہ لسٹ نکل آئی اس لسٹ کے اندر اس پیالے کا تذکرہ بھی تھا کہ یہ بھی ہے تو اب اہل خانہ نے وہ رہسان نے ان دونوں اشخاص سے کہا کہ سامان کیا اتنی تھا انہوں نے کہا اتنی تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کوئی چیز بیچی تو نہیں جی نہیں بیچی انہوں نے کوئی اپنی بیماری کے خرچے کے لیے کوئی چیز دی ہو اور اس کے بدلے میں پیسے لی ہو نہیں ایسا کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک پیالہ اس کے اندر سے غائب ہے انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتا ہم نے جو کچھ سامان تھا وہ لاکر آپ لوگوں کے حوالے کر دیا تو دیکھیں یہاں دو اسطلاحیں میں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا اس کا بڑا فائدہ ہوگا عدالتوں کے اندر یہ جو کیسی چلتے ہیں تو اس میں یہ قسمیں کس کے ذمہ آتی ہیں آج یہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں شریعت کی اسطلاح میں کہلاتا مدعی اور جس کے خلاف دعویہ ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے مدع مدع علی جی ٹھیک ہے مدع علی اب جب انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا اسباب لاکر آپ کی حوالے کیا اس میں اور کچھ نہیں تھا تو وہ رسا کہہ رہے ہیں اس میں ایک پیالہ تھا تو وہ رسا ایک زائد چیز کا دعویہ کر رہے ہیں تو اس مسئلے میں مدعی کون بنے وہ رسا ٹھیک ہے جی اور اور وہ جو دو اشخاص سے تمیم اور عادی نصرانی وہ دونوں کیا بنے مدع علی یہ میں وسی لکھ دیتا ہوں یہاں جو وسی تھے اور نبی پا صلی اللہ علی 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 نے ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ گواہ مدعی لائے گا اب اس مسئلے میں مدعی تھے مییت کے ورسا وہ دعوے دار تھے کہ پیالہ بھی تھا ان کے ذمہ تھے گواہ اور گواہ ان کے پاس نہیں تھے اگر گواہ ہوتے تھے ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا لیکن گواہ ان کے پاس نہیں تھے تو اب جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدع علی کی ذمہ آتی ہے قسم تو پھر ان دونوں نے کھائی قسم جب انہوں نے قسم کھا لی اگر یہ قسم نہ کھائیں تو ظاہری بات ان کے خلاف فیصل کھالی تو ان کے حق میں ہو گیا فیصلہ کہ بھئی سامان اتنی تھا اور وہ سامان حوالے کر دیا گیا اور مسئلہ ختم ہو گیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ پیالہ مکہ مکرمہ میں مل گئے ایک سنار کے پاس اسے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس یہ پیالہ کہا سے ہے اس نے کہا کہ مجھے تمیم اور عدی دو اشخاص نے بیچا ہے تو یہ میت کے وہ رسا وہ پیالہ لے کر نبی پاس کی خدمت میں حاضر ہو گئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا جب وہ تمیم اور عدی آئے تو وہ رسا نے کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ اس کے پیالہ تم لوگوں نے مکہ کے سنار کو بیچا ہے کہنے لگے وہ ہم نے مرنے والے سے خریدا تھا ٹھیک ہے بھی تم نے بتایا کیوں نہیں تھا یہ ہم نے بتایا اس لئے نہیں تھا کہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھے اور اگر ہم کہتے ہم نے خریدا تھا تو آپ لوگ ہمیں جھٹلاتے تو اس ڈر سے ہم نے بتایا ہی نہیں اب دیکھیں اب زائد چیز کا دعویٰ کون کر رہے ہیں یہ وہ وسیع کر رہے ہیں وہ ایک نئی چیز کا دعویٰ کر رہے ہم نے خریدا تھا ایک نئی چیز ہو گئی جب نئی چیز کا دعویٰ کرنے لگے اب ان کے ذمہ تھے جب ان کے پاس گواہ نہیں تھی تو میت کے ورسا کیا بن گئے مد آلے اب ان کے ذمہ کیا آگئی قسم اب انہوں نے قسم کھائی اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور وہ ان لوگوں نے پیالہ بیچا تھا ایک ہزار درہم کا جو تقریبا آج کل ڈھائی لاکھ روپے ہمارے آپ حضرات کو اس آیت کی ذمہ میں دو نئی باتیں ایک وسی والی بات اور دوسرا مدعی اور مدعالے اور قسم اور گوہم والا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگیا اب اس تناظر میں آپ اس آیت مبارکہ کو دیکھیں ایمان والو اب یہاں سے ترجمہ دیکھیں اذا حضر احد ہوں گا نہیں جب تک عقل ٹھیک ہو پہچان اس کی ٹھیک ہو تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب میری زندگی تھوڑی رہ گئی ہے اب میں اس بیمارے میں چل بسوں گا حین الوسی وسی کرنے کے وقت اس چاہیے کہ آپس میں تھے یعنی مسلمانوں میں تھے اسنان دو آدمی زواعدل منکم امانتدار باشرہ باشرہ سے مراد وہی دیندار مراد ہے نیک آدمی مراد ہے جھوٹے نہ ہوں سچے لوگ ہوں وہ دو آدمیوں کو وسیعت کے وقت موت کے آثار نمودار ہونے کے وقت وہ کیا کرے وسیعت کا گواہ دو آدمیوں کو بنا لے ٹھیک ہے جی اور اگر وہ اپنے علاقے میں نہیں ہے سفر گلے باہر گیا ہوئے دور گیا ہوا ہے اور اس کو مسلمان مل نہیں رہے کہتے ہیں آخران من غیر اپنے علاوہ یعنی کوئی بھی کافر ہے اس وقت دو اشخاص ہیں سمجھدار ہیں تو ان کو تم گواہ بنا لو اگر تم زمین میں کہیں سفر میں گئے ہوے ہو فاسابت کو مصیبت مو اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچے تو پھر تم ان کو گواہ بنا لو ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہو گیا اچھا اب جو گواہ بنے ہیں ان کے بارے میں تمہیں شک ہو گیا یہ شک والے معنی انر تب تم ٹھیک ہے اس کا معنی ہے اگر تمہیں شک ہو گیا تو تح بسون ہما تم ان کو روکو نماز کے بعد نماز سے مراد ہے اثر کی نماز کہ اثر کی نماز کے بعد ان کو روکو اور ان کو کہو کہ اب سب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہو وہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم اپنی قسم سے دنیا کا مال نہیں چاہتے اور نہ ہی اپنے کسی قریبی رشتدار کی ریائد کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم گنے گار ہوں گے تو اس سے دو باتیں ہم نکالتے ہیں جو ثابت ہو رہی ہیں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اگر تمہیں شک ہے گواہوں گواہ بزمانہ قید ہوتا ہے دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر گواہوں کے بارے میں آپ کو ڈوٹ ہے شک ہے تو کسی جگہ کی قیر کسی خاص وقت کی قید آپ لگا سکتے ہیں کہ یہاں نہیں مسجد میں آؤ قرآن سامنے رکھو اور برادری کے پچاس بندے اکٹھے کرو یہ جمعہ کے بعد تم نے سب لوگوں کے سامنے تو اپنی تسلی کے لیے یہ قیودات لگا سکتے ہیں تو بھارا وسیعت کرنا اور جس کو وسیعت کریں گے وہ وسیع بن جائے گا اور جو ہے گواہ بنا لینا یہ ساری مسائل آپ حضرات کو اس آیت مبارکہ سے سمجھ آگے آگے چلتے ہیں دوسری آیت مبارکہ سورة الانفال کے آیت نمبر پندرہ اعوذ بللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ اللہ ایوہ ایمان والو جب تم ملاقات کرو کفر کافروں سے زحف لڑائی کے اعتبار سے یعنی کہ جب کافروں کا اور تمہارا لشکر آمنے سامنے ہو فلا تولوہم الادبار پھر ان کو پیٹھ دے کر مت بھاگو پھر اللہ پر توقل کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اعتماد کرو پھر حوصلہ پیدا کرو اس لیے کہ جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں مادی اسباب سے عام طور پر جنگیں نہیں جیتی جاتی ہیں اور اگر لڑائی کے این درمیان میں ایک بھاگے گا اس کو دیکھ دوسرا بھاگے گا اس کو دیکھ کر تیسرا بھاگے گا بھگدر مچ جائے گی اور اس بھگدر مچنے سے جو بلند حوصلے والے تھے وہ بھی پست حوصلہ ہو جائیں گے اور جو اپنا دفاع کر سکتے تھے وہ غافل ہو جائیں گے اور نے اکبر کبائر فرمایا اس گناہ کو کبیر گناہ کہ جو جنگ سے پیچ بھیر کر بھاگے لہذا آپ دیکھیں کہ غزو بدری دیکھ لیں کہ تین سو تیرہ تھے مقابلے میں ایک ہزار جنگ جو اور اسلاح کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ جبکہ یہ تین سو تیرہ کوئی تیاری نہیں چند گھوڑے چند نور چند تلوار غالبا نو تلوار تھی اور وہ لڑنے کے لئے گیم ہیں اب لڑنا تو تلوار سے ہے کس سے ٹکرانا ہے ایک دوسرے سے تلوار سے نو تلوار ہیں اور لڑنے کے لئے تیار ہوگی اللہ تعالیٰ نے غلب دی آپ یہ دیکھ لیں غزو جنگ موتا آپ نے سنی جب ہم نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کروایا تو اس کے اندر مسلمانوں کا لشکر تین آزار اور کفار کا لشکر دو لاکھ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اندلہ فتح کیا سپین اور ان کے پاس فوئی تھی سترہ سو مجاہدین اور کفار تھے ستر ہزار اور یہ جب جمیں تو اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو غلبہ دی تو یہ اللہ تعالیٰ فرمارے کہ پھر جب آمنہ سامنا ہو جائے پھر تعداد کو نہیں دیکھنا جس رب کے توقل پر نکلے ہو پھر اس کی طاقت پر اعتماد کر کے پھر آگے بڑھنا ہے پھر لڑنا ہے پھر اللہ کی مدد کے نظارے تم دیکھو گے تیسری آیت مبارکہ سورة انفال کی یہ ہے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو اور ان کی بات ماننے سے مو مت موڑو یہ پیٹ پھیر مو موڑ 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 اللہ اس کے رسول کی اتباع سے مو مت موڑ حالان کہ تم سن رہے ہو اللہ اس کی رسول کی بات کو پھر بھی سن کر سن ان سن مد کر اس پر عمل کر اچھا یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے غزو بدر کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سرعت ان الفحال میں ذکر فرمایا جب مسلماء غزو بدر کے لئے جا رہے تھے تو یہ منافقین آپس میں باتیں کر رہے تھے یہ کدھر جا رہے ہیں اور بھئی کدھر جا رہے ہو ایک دوسرے سے مذاق میں کہتے یہ کافروں کے سر اتارنے جا رہے ہیں دیکھو یہ لڑنے جا رہے ہیں دیکھو یہ مقابلے کرنے جا رہے ہیں دیکھو یہ فتح کے قائچ یوں کی باتیں یوں کی ٹوکیں اور یوں کی حوصلہ پس کرنے والی حرکتیں وہ یہ کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے غزو بدر میں مسلمانوں کو فتح دے دی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے مزید پھر ایمان والوں سے فرمایا اب دیکھو تم نے اللہ اس کے رسول کی بات مانی اللہ نے تمہیں غلبہ دیا اب ہمیشہ کے لیے اپنے یہ ذابطہ بنا لو کہ اللہ اس کے رسول کی تاعت کرنی ہے کبھی بھی ان کی تاعت سے مو نہیں موڑنا اور احکامات کو جیسے تم سنتے ہو پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے یہاں سننے کا تذکر آئے سننے کے چار درجے ہوتے ایک تو درجہ ہوتا ہے صرف سننا کانوں سے عقل سے سمجھ نانا اور دوسرا درجہ ہے سننا بھی اور سمجھ بھی جانا کہ کیا کہا جا رہا ہے تیسرا درجہ ہوتا ہے سننا سمجھ نا اور اس کا اعتقاد بھی کرنا کہ یہ حق اور سچ ہے اور چوتھا درجہ ہوتا ہے کہ سننا سمجھنا اعتقاد اور یقین کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا تو یہ یہاں جو درجہ بیان کیا جا رہا ہے جو اہل ایمان کا درجہ ہے وہ یہی چوتھا مرتبہ ہوتا ہے کہ تم جب سن رہے ہو تو چوتھے مرتبے پر قائم رہو یعنی سن کر سمجھو بھی سمجھ کر یقین کا اعتقاد بھی کرو پھر اس پر عمل بھی کرو یہ عمل کی ترقیب دی جاری جب ان کے حکامات سن رہے ہو تو پھر چوتھے درجہ پر آؤ اس سے تیسرا درجہ ہوتا ہے گنہگار مومنین کا کہ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں حق ہونے کا اعتقاد کرتے ہیں عمل نہیں یہ تیسرا درجہ ہو گیا دوسرا درجہ ہوتا ہے منافقین کا کہ سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن اس پر یقین نہیں کرتے لہذا ماننا بھی نہیں اور پہلا درجہ ہوتا ہے کفار کا کہ صرف سنتے ہیں کان میں آواز جاتی ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے یعنی توجہ سے سنتے ہی نہیں ہے عمل کرنے کی جب نیت ہی نہیں ہے تو صرف کان میں آواز کا جانا تو کافی نہیں نہ ہوگا اس لئے اللہ تعالی بعد میں اشارت فرماتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں اور نہیں سن رہے یعنی بظاہر سن رہے ہیں حقیقت میں انسنی کر رہے ہیں یعنی ان کے سننے کے بعد جب سمجھنا نہیں ہے اور سمجھنے کے بعد جب اعتقاد نہیں ہے اعتقاد کے بعد عمل نہیں ہے تو ان کو سننا بھی نہ سننے کے مرتبے میں ہوا تو بہرحال کامر ایمان والا بننا ہے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اعتقاد بھی کرنا ہے تو بہرحال آج سبق میں تین آیات آگی پہلی آیت مبارکہ میں وسیعت اور گواہ بنانا دوسری آیت مبارکہ میں کفار سے جب آمنہ سامنا ہو تو پیچ پھیر کر نہیں بھاگ نہ اور تیسی آیت مبارکہ میں اللہ اس کے رسول کی بات کو سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اعتقاد اور یقین بھی کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ تعافی عمل